دو سبا سدوں سے بھرجی طریقے سے سائن کروا لیا گئے تھے ان سے بتایا گیا تھا کہ ہم وکاس کے لیے جو آپ کے سائن لے رہے ہیں کچھ وکاس کا کاری ہے پھر وہ عدیساسی عدیکاری کے خلاف سڑیانت میں ان کو استعمال کیا گیا تھا تو اس لیے ہم لوگ آکروسیت ہو کر جلہ عدیکاری جی کے پاس گئے تھے ڈھونٹ بول کر کے کسی سے ہستاکچھر کرا لیے جائیں جو سبا سد ہو ساتھی سبا سد ہو اس کے ساتھ دھوکہ دلی کرنا یہ غلط ہے سپیان جو مولانا گفران صاحب کے لڑکے ہیں اور عبدالمکید جو عبدالحمید سبا ست کے بیٹے ہیں اور ایک جو ہے آسیف جو سددام آسک سبا ست کے بھائی ہیں اور ایک جو ہے دوسرے آسیف ہیں جو میراج سبا ست پرتنید کے بھائی ہیں مولانا گفران آکروسیت ہو گئے اور کرسی اور میجے جو ہے پٹکنے لگے اور اتنا دباؤ بنانے کی کوشش کی کہ ادھاسی عدیکاری کو پولیس بل بولانا پڑا ہمارے جو ہے چیئرمن پرتنیدیا اور جتنا منڈل ہے ان کا وہ ان کی ایک سوچی سمجھی چال ہے سلاسدوں کو لڑانے کی کوشش ہے اس خبر کے پراجیک ہیں الفہد ٹوریزم لکنو جہاں مولانا اجاز احمد ندوی لے کر آئے ہیں عمرہ اور حج جانے والوں کے لئے کم داموں میں بہتر سبیدھائیں جیسے پچاس ہزار روپے میں عمرہ کریں اور کربلا بغداد ترکی جیسی جگہوں کی زیارت تو ان مشہور جگہوں کی زیارت کرنے وادھک جانکاری کے لئے سمپرک کریں ہمارا سمپرک ستر ہے 951904805 اور ہمارا دوسرا سمپرک ستر ہے 8840521040 وہیں ہمارا پتہ ہے حسین گنج ریجینسی ٹاور لکنو ساتھی ہمارا دوسرا پتہ ہے نکٹ چرک ہاؤسپیٹل سفید مسجد حردوئی روڑ دوبگہ لکنو یہ تصویریں یو پی کے سیتا پور کی دکھا رہے ہیں جہاں آدھر شنگر پنچائت تمبور کے سبھاسد الگ الگ گھڑ میں نظر آ رہے ہیں دراصل بارہ نومبر کو ایک گھڑ نے یو پردیب کمار گوتم پر کئی آروپ لگاتے ہوئے زلادھکاری کاریالے پہنچ کر ایک گیاپن دیا تھا جس کے بعد دوسرے گھڑ کے سبھاسدوں نے چودہ نومبر کو زلادھکاری کاریالے پہنچ کر ان کے جواب میں گیاپن دیا ہے آخر ان سبھاسدوں کے کیا آروپ ہیں اور کیا مانگے ہیں یہ سب جاننے کے لئے ہم سیدھے ان سبھاسدوں سے بات چیت کرتے ہیں اور پورا معاملہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں جائم جی ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ آپ کل جلادھکاری کے وہاں گئے تھے آپ کے ساتھ میں کئی انی سبھاسد تھے آپ نے جلادھکاری کو ایک گیاپن دیا اس میں کیا کوئی ذکر اس میں ذکر یہی تھا کہ جو اس سے پور میں ایک گیاپن دیا گیا تھا اس میں ہمارے دو سبھاسدوں سے بھرجی طریقے سے سائن کروا لیا گیا تھے ان سے بتایا گیا تھا کہ ہم وکاس کے لئے جو آپ کے سائن لے رہے ہیں کچھ وکاس کا کاری ہے پھر وہ آجساسی ادھکاری کے خلاف سڑیانت میں ان کو استعمال کیا گیا تھا تو اس لئے ہم لوگ آکروسیت ہو کر جلادھکاری جی کے پاس گئے تھے کہ ان کے جو ہے جو ہے انگوٹھے کا یا سائن انگوٹھا سائن اور موہر کا جو ہے گلت استعمال کیا گیا ہے جیسے جو بارہ نومبر کو سبھاسد گئے تھے جلادھکاری کاریالے پہنچ کر وہاں پر گیاپن دیا تھا اس میں انہوں نے ذکر کیا کہ ادھکاری جو ہے منمانی کرتے ہیں آپ کو نہیں لگتا نہیں نہیں وہاں پہ ادھکاری کوئی منمانی نہیں کرتے ہیں ادھکاری سارا کام نیم سے کرتے ہیں نیم انسار کرتے ہیں منمانی تو ان لوگوں نے کی تھی کیونکہ سفیان جو مولانا گفران صاحب کے لڑکے ہیں ان کو اور عبد المقید جو عبد الحمید سبھاسد کے بیٹے ہیں اور ایک جو ہے آصف جو سددام آصف سبھاسد کے بھائی ہیں اور ایک جو ہے دوسرے آصف ہیں جو میراج سبھاسد پرتنیت کے بھائی ہیں کیونکہ ایسا ہوتا ہے کوئی سبھاسد یا چرمین اپنے پریوار کو نیجی لاب نہیں دلا سکتا ہے تو یہ ان کی گلتی تھی انہوں نے اپنے گھر کے اپنے بھائی اور بیٹوں کو کرمچاری کے روپ میں چرمین کی ملی بھگت سے رکھوا لیا تھا آپ نے ایک ذکر کیا تھا کل ایک چینل پر آپ کا انٹرویو دیکھا جا رہا تھا اس میں ہم نے سنا تھا آپ نے کہا تھا کہ پچھلی جب بورڈ میٹنگ ہوئی تھی اس میں مولانا گفران نے ہنگامہ کیا تھا جس میں کرسی وغیرہ کچھ ٹوٹی ہے ایسا کچھ ذکر ہوا تھا کیا معاملہ ہے معاملہ یہ ہے وہاں ہنگامہ مولانا گفران نے غلط کیا تھا چونکہ ان لوگوں نے فرجی طریقے سے جب اپنے بیٹے اور بھائیوں کو وہاں نگر پنچائد میں آؤٹسورسنگ پہ رکھوا لیا تھا چرمین کی ملی بھگت سے پھر اس کا بیتن نکالنا چاہتے تھے ادساتھی ادھکاری نے بتایا نیم گرود ہے کوئی جن پرتینید اپنے پریبار کو لاب نہیں دلا سکتا یہ غلط ہے جب ان کی جانت میں پایا گیا یہ لوگ ایٹنڈیس ریجسٹر پہ حاجری بھی چاہ لیا تھے تو انہوں نے سب ساب منہ کر دیا اس سے مولانا گفران آکروسط ہو گئے اور کرسی اور میجے جو ہے پٹکنے لگے اور اتنا دباؤ بنانے کی کوشش کی کہ ادساتھی ادھکاری کو پولیس بل بلانا پڑا کیونکہ ایسا لگتا تھا یہ گالی گلو جب ابتہ پر اتر آئے تھے مولانا گفران یہاں پہ ان کی بہت گلتی تھی مولانا گفران کی وہ پکش جو ہے دوسرے سباسد ہیں ان کا کہنا ہے کہ ادساتھی ادھکاری ہمیشہ دباؤں میں لینے کی کوشش کرتے ہیں کبھی نہیں کیونکہ بہت ہم لوگ بہت ہم لوگ کیا پورا واد اور پورا نگر سنتوشت ہیں ادساتھی ادھکاری تو سب کی بات سنتے ہیں لیکن کام انہوں نے ہی نیم ورد کیا تھا ان لوگوں کا بیتن نہیں نکالا تھا اس کے لیے ہیے لوگ آکروسط ہوئے تھے یہ جو ہے ان کے اوپر جو ہے غلط الزام لگا رہے ہیں تو یہ جائیم خان سباسد جی تھے جو ہم سباسد کر رہے تھے اور اپنا پکش رکھ رہے تھے کہ کس معاملے کو لے کر کے کن بندوں کو لے کر کے ہم نے جلادھکاری کو گیا پنس ہو پا ہے اب ہمارے ساتھ باسد کرنے کے لیے کئی بار کے سباسد سویش شریباستو جی ہیں ان سے بھی ہم باسد کرتے ہیں اور یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ کل ان کے ساتھ میں گئے تھے جلادھکاری کے وہاں اور جلادھکاری کو گیا پنس دیا ہے اس میں کیا کچھ ذکر کیا ہے اور اس معاملے کی حقیقت کیا ہے سویش جی ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ کل آپ گئے تھے جلادھکاری کاری آلے ساتھ میں کیا باتچیت ہوئی وہاں پر اور کیا چرچہ ہوئی اس سمبند میں دیکھیں ہم لوگوں کو گیا پنس دینا تھا کہ جو سچائی ہے وہ سامنے آ جائے یہ ہماری لائیبیلٹی ہے جمعاری ہے اس لئے ہم سب مل کر کے یہ گئے تھے کہ ایسا ہے کہ جھونٹ بول کر کے کسی سے ہستاکچھر کرا لیے جائیں جو سباسد ہو ساتھی سباسد ہو اس کے ساتھ دھوکہ دلی کرنا یہ گلت ہے اور ہم لوگ اس کے لئے آواز اٹھاتے ہیں اور ابھی جیسے آپ نے بتایا ہے کہ سباسد دو گھوٹوں میں بٹے ہیں تو سباسد دو گھوٹوں میں نہیں بٹے ہیں یہ ہمارا جو یہ تنتر ہے جو بھرشتاچار میں ڈوبا ہوا ہے چیئرمن پرتنید جو ہے مہا بھرشتاچاری ہیں میں سیدھے سیدھے کہہ رہا ہوں اور انہوں نے یہ چال فے کی جس میں سباسد جو ہمارے ساتھی جتنے بھی سباسد تھے وہ کوئی ان کی بات انرگل نہیں سننا چاہتے تھے سب بکاس کے پت پر چل رہے تھے بہت اچھا چل رہا تھا لیکن ان کی دال نہیں کر لہی تھی کہ کس پرگاہ سے ہم بھرشتاچار کی جنے مجبوط کر سکے تو انہوں نے ایک ایسا پاسا بھیکا جو ناممکن تھا وہ جانتے تھے کہ یہ نہیں ہوگا لیکن وہ سباسدوں کو یہ آسواسن دیا کہ آپ کا ایک ایک پرتنید ہم یہاں جس میں نگر پنچائت میں لگا لیں گے اور اس کی تنخواہ آپ گھر بیٹھے بینہ کام کیے نکالتے رہیں گے جو آپ کا پرتیکچ لاب ہو جائے گا کہ دس بارہ ہزار روپے مہینے آپ اس سے پاتے رہیں گے سباسد کچھ یہ نئے سباسد ہیں ان کو زیادہ جانکاری نہیں ہے وہ پرلوپن میں آگئے اور وہ جو ہے انہوں نے کہا کہ میرے دس جار بارہ آزار جا رہے ہیں تو اس کارن وہ گھڑ باجی کا جو میٹر آیا وہ سامنے آیا ہے ماملہ وہ ایسے کوئی ہمارے سباسدوں کے بیچ میں کوئی ایسی گھڑ باجی نہیں ہے اب وہ نیجی کارن اپنے نیجی سوارت کے لیے جو بھی گھڑ باجی بنائیں وہ ان کی بات ہے لیکن یہ ہمارے جو ہے چیئرمن پرتنی دیا اور جتنا منڈل ہے ان کا وہ ان کی ایک سوچی سمجھی چال ہے سباسدوں کو لڑانے کی کوسس ہے آپ پرانے پترکار ہیں پہلے بھی آپ نے پترکارتا کیا بیچ میں کسی کارنوں آپ نے پترکارتا کو بند کر دیا اور اس وقت بھی آپ ایک پرتشتت اکبار کے پترکار ہیں ہم آپ سے جاننا چاہیں گے اگر آپ پترکار کی نظریہ سے دیکھیں تو اس معاملی کے سچائی کیا ہے دیکھیں سچائی ہے ہمارے بارے میں ہمارے چریتر کے بارے میں یہاں تمباؤر کے چھتر واسی سبھی جانتے ہیں کوئی پرولوبھن میں پڑھ کر ہم دوہزار سے آج تک سباسد نہ رہتے ہم صرف وہی بات اٹھائیں گے جو ہمارے سباسدوں کے حق میں ہیں ہمارے جو چیئرمن پرتیاسی جو وہ پرتنید ہیں ان کا یہ جو سوچنا ہے یہ سمجھنا ہے کہ نگر پنچائد کی سمپت ہماری نیجی سمپت ہے یہ سمپت سرکاری نہیں ہے اس پہ جانتہ کا حق نہیں ہے یہ ہمارا نیجی ہے تو ہم لوگ ایسا نہیں ہونے دیں گے ہمارے حساب سے یہ پوری طریقے سے لوگتانترک پرمپرہ ہے جس میں ہم لوگ سباسد چن کر کیا ہے جانتہ کے دوارہ سے اور ان کا ہمارا چیئرمن کا جو پرتنید ہیں ان کا ہمارے اوپر کوئی احسان نہیں ہے تو ہم ہم یہی چاہیں گے لیکن جیسے نگر پنچائد کا جو سسٹم ہے جو بائلاج ہے جو کانون ہے ہم اس کے تحت چل رہے ہیں ہم اسی کا پالن کرنیں گے اور یہ ہمارا کرتب بھی منتا ہے کہ ایسے بھرشتہ چار کو جیدھ ہم دیکھتے ہیں اور ان کو نہ اجاگر کریں تو جیسا کہ آپ نے بتایا کہ ہم پترکار ہیں تو یہ ہم کو یہ ہمارا پرم کرتب ہے کہ ایسی بھرشتہ کو اجاگر کرتے رہیں اس طرح سے کل آپ کئی سباسدوں نے ایک گیاپن سوپا جلادیکاری کو اس گیاپن کو سوپنے کے بعد کیا آشواسن ملا کیا کہا گیا کہ وہاں پر جلادیکاری کی مہودے کی میٹنگ چلے ہی تھی اور ان کے پرتنی دے جو ہمارے ایس ڈی ایم تحصیل وہ تحصیل سدھولی کے تھے جنہوں نے گیاپن دیا تھا اور یہ ہے کہ جیسا کی پرمپرا ہے کہ وہ پنجی کرت ہو جاتا ہے اس کے بعد جانچ کاریوائی اتیاد ہوتے رہتے ہیں یہی آشواسن ملا کہ آپ کا گیاپن ہے ہم لوگوں نے شکار کیا یہ پنجی کرت کر رہے ہیں اور اس کی جانچ ہوگی پورا آشواسن دیا انہوں نے تو یہ ہمارے ساتھ سویس شریباستو جی تھے جو ہم سباچیت کر رہے تھے ان سے پورو میں جائیم خان سباست نے ہم سباچیت کی جنہوں نے اپنا اپنا پکش رکھا اپنے اپنی بات کہی فیلحال کے لیے ان کے جو آروپ ہیں کہ اس میں کتنی سچائی ہے یہ تو جانچ کے بعد ہی پتا چل پائے گا کیمرہ پرشند محمد توفیق کے ساتھ میں نفیس آمار ٹیم نیوز نائن لائف ٹی وی سیتا پور